اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حرون آباد میں آج میاں نواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں بہاول نگر میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ بہاول نگر میں کوئی مسلم لکھ نون کو امیدوار نہیں بلا تھا یہ وقت زیادہ دور کی بات نہیں دوزار اٹھارہ کی بات ہے لیکن اسے پہلے اگر چل جائے تو بہاول نگر نے ہمیشہ مسلم لکھ نون کو ایک کلین سویپ کرایا ہے یہاں پہ اور کسی پارٹی کو جگہ نہیں دی تو میں مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بہاول نگر کا اگر شروع کریں تو ایڈویزن بہاول پور کی ایڈویزن ہے لیکن بہاول پور کے اب چار ہلکے اور آٹھ سبائی سملی کے ہلکے ہیں وہاں پہ چار قومی سملی کے ہلکے ہیں ایک سو ساٹھ کے اور بات کریں تو ایک سو ساٹھ سی یہ بہاول نگر کا ہلکہ شروع ہوتا ہے یہاں پر مسلم لکھ نون نے محمد عبدالفار کالکو بٹو کو ٹکر دی ہے یہ پہلے یہاں پر ایمین نے متخب ہو چکے ہیں کیونکہ دوزہ اٹھارہ میں یہاں پر کسی بھی امیدوانے ٹکر دینے سے مسلم لکھ نون کی ٹکر لینے سے کوئی امید ظاہر نہیں کی تھی انکار کر دیا تھا ہر بندے نے کہ یہاں پر مسلم لکھ نون کی کوئی ٹکر لینے کو تیار نہیں تھا لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک بڑی تدار میں یہاں پر جو مسلم لکھ نون نے سیٹیں نکالی ہیں اور دوزہ اٹھارہ میں بھی مسلم لکھ نون نے یہاں پر بارال سیٹیں نکالی تھی لیکن ایک جو لہر چلی تھی اس میں بڑے سے کئی ہلکے ایسے دی جہاں پر مسلم لکھ نون اپنے امیدوان کھڑے نہیں کر پائی تھی بارال اب پیٹے نے یہاں پر ڈاکٹر نور غفاری کو ٹکر دی ہے یہ ایک پرانے سیاستدان انہیں نائنٹیز میں الیکشن لڑا ہوا ہے اور تب بھی مسلم لکھ نون کی ٹکر سے ہی منتخب ہوئے تھے بزرگ شخصیت ہے تو یہ ڈاکٹر نور غفاری پیٹے کی طرف سے الیکشن لڑے ہیں بارال یہ کوئی وہاں پہ تنے سٹرونگ کینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ پاپنٹ کینڈنٹ نہیں ہے اور نہ آپ کو ان کی نیٹ کے اوپر کوئی تصمیر ملے گی اب جو یہاں پر مضبوط کینڈنٹ ہے وہ ہے اسکر شاہ یہ دوہزہ اٹھارہ میں پیٹے کے پر لڑے تھے پیٹے کے پیور فرم سیلیکشن لڑا تھا لیکن انہوں نے عبدالغفور بٹو سے شکست کھا لی تھی اور دوہزہ تیرہ میں یہ آزاد میں دوہر متخب ہوئے تھے اور تقریبا تیرہ ترانوے ہزار کے انہیں نیٹسری کے انہوں نے باپر بوٹ لیے تھے ورن سکسٹی ون کے بعد کرے تو عالمداد لالکہ یہاں پر دوہزہ اٹھارہ میں جو تھے وہ مسلم لکھنون کے ایمینے تھے اور اب بھی مسلم لکھنون نے عالمداد لالکہ کو یہاں پر ٹکر دی ہے ان کے مقابلے میں شاہد امیر کوکہ وہاں پر امیدوار ہیں وہرحال یہ بھی سیٹی جو ہے مسلم لکھنون کی تبجاتی بھی نظر آتی ہے ورن سکسٹی ون کے بعد کرے تو دوہزہ اٹھارہ یہاں پر مقابلہ دلچسپ ہونے جا رہا ہے چودری سانوڑھا تباجواہ یہاں پر مسلم لکھنون کے اب امیدوارہ دوہزہ اٹھارہ میں بھی یہاں میں نے کہا یہاں پر جو وہ کہہ رہے ہیں امینہ منتخب ہوئے تھے مسلم لکھنون کے نشان کے اوپر لیکن اب ایک نئے اکھلاری کو دارا ہے پیٹی ہے انہیں چودری خلیل ارائی ارائی اور جٹوں کا وہاں پر کافی ووٹ ہے اور ووٹ پڑتا ہے برادریزم کے اوپر ہے تو چودری خلیل ارائی کے اوپر ماضی میں بھی کوئی ایسا الزام بھی نہیں ہے یعنی کہ اپنے وہ میدان میں آئے ہیں نئے امیدوار ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ حسان اللہ اکباج وقت ٹپ ٹائم دے تو یہ چٹ اور ارائی کا وہاں پر ووٹ تقسیم ہوگا اب بات کرتے ہیں یہ ہرون آباد کی علاقہ ہے جہاں پر میاں نواز شریف چلسہ کرنے جا رہے ہیں بڑا دلچسپ حلقہ ہے اور اس میں یہاں پر ایک بڑی مشہور شخصیت ہے جس کا میاں نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق بھی ہے دوزہ ٹھارہ میں یہاں پر نور الحسن تنویر چھے وہ ایمینے منتخم ہوئے تھے انہوں نے اکانوے ہزار ووٹ دیئے تھے اب بھی مسلم لیک نواز شوکت بسرہ یہاں پر لیکشن لڑنے جا رہے ہیں پہلوڑے ان کے کازات کا تھوڑا سا ایشو تھا کازات مستاندھو گئے انہوں نے اپنے بھائی تلت محمود بسرہ کو یہاں پر کھڑا کیا تھا وہ کمپیر کر رہے تھے لیکن اب شوکت محمود بسرہ کو وہاں پر اجازت مل گئی ہے اب وہ وہاں پر لیکشن لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ازاد حیثیت کے طور پر میدوہ لڑا تھا اور انہوں نے تقریباً باون ہزار وہاں پر بوٹ لیے تھے اور ہاں پیٹے ایک اس ووڈ بھی ان کے ساتھ ہے انہوں نے کیونکہ بعد میں پیٹے جوائن کر لی تھی یہ ازار کھڑیوں کے تقریبے انہوں نے بانوے ہزار ووڈ وہاں پر لیے تھے نور الہسل تنویر کیونکہ ایک آرائی براد ستالوں نے تھی انہوں کا بھی وہاں پر ووٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پر اجاز الحق زیال الحق کے بیٹے زواتری کے چیرمین ہے زیالی کے چیرمین ہے اجاز الحق وہ یہاں پر الیکشن لڑے جا رہے ہیں اور یہاں پر وہ جو اجاز الحق ہیں وہ ایمینے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں تو یہاں پر جو مقابلہ ہے یہاں پر مقابلہ تقریباً دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے بہتر ہزار یہاں پر ووٹ لیے تھے دوہزار اٹھارہ میں نور الہسل تنویر نے ان کو شکست دی تھی لیکن اب شوکت بسرا اور نور الہسل تنویر کے درمیان مقابلہ کافی ٹائم جانے والا ہے کیونکہ چٹوں اور اڑائیوں کا ووٹ تقسیم ہوگا اور جو اجاز الحق ہے وہ کچھ سرپرائز دے سکتے ہیں اگر اندرونی ان کے گیم چاریے ہیں تو یہاں پر سرپرائز کر سکتے ہیں اور شاید اسی ویہاں سے اس کو ختم کرے کی جا سکے اور انہ آباد میں جو اگر پی پی کی بات کریں دوسر بائیس عملی کی یہاں پر دوسر سینتھیس دوسر تھٹیس دوسر انتالیس دوسر چالیس دوسر تالیس دوسر تالیس دوسر تاریس اور دوسر تٹالیس یہاں تک ان کا حل قابض gaat جاتا ہے دوسر تہتیس سے نومیدواروں نے اپنے کاغذ دیا تھا جبکہ دوسر تحتیس سے بیس نے دوسر تاریس سے انتیس لوگوں نے 24 سے 35 لوگوں نے اور 24 سے 25 لوگوں نے 24 سے 23 لوگوں نے 24 سے 23 لوگوں نے وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور اس کے بعد یہاں پر جو فینل ہوا ہے مسلم لکنون اور پیٹے کے جو امید بار ہیں ان کے درمیان بھی مقابلہ دلچسپ ہونے جا رہا ہے 237 کے بات کریں تو یہاں میں پیٹے نے آسف بخاری کو ٹکٹ دی ہے 233 سے شزاز رشید الیکشنر لہ رہے ہیں پیٹے کے اور ان کا مقابلے میں آزاد امید باروں کا سٹرونگ وہاں پر ایک پینل ہے 249 کی بات کریں تو آتف متیانہ یہاں پر الیکشن لڑے ہیں ممتاز احمد مہاروی مسلم لکنون کی طرف سے ان کا مقابلہ کریں گے آتف متیانہ پیٹے کی طرف سے 240 کے اور بات کریں تو ابیس آسکر یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے امید بار ہیں رانہ عبدالعہ اوف جو ہے وہ مسلم لکنون کے وہاں پر امید بار ہیں 248 کی بات کریں تو یہاں پر چودری آزم پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے الیکشن لڑے جا رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر مذر اکباز یہاں پر مسلم لکنون کے امید بار ہیں 245 کا شبستونہ وہاں پر کافی بسبوط امید بار ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے امید بار ہیں وہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں 243 سے اختیجہ فان الیکشن لڑے ہیں 244 سے سریعہ سلطان ان کے بیٹے ہوکے ایک آزاد مسرد ہوئے تھا ان کے بیٹے وہاں پر کمپین کر رہے ہیں ان کے خاندان کے لوگوں وہاں پر کمپین کر رہے ہیں اور 243 میں عبدالحمید مسلم لکنون کی طرف سے اور 243 میں زہد اکرم مسلم لکنون کی طرف سے اور یہ اسی 163 حلقہ ہے جہاں پر عرون آباد کی تصیلہ جہاں پر یہ آج یعنواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں بہاول لگٹ نے کئی دفعہ یہاں پر مسلم لکنون کو اکثریت دے کر یہاں پر بیجا ہے اگر پورے بہاول پوٹ ویزر کی بات کریں تو اگر اس کا پرسنٹ نکالے تو یہ جو ہے بہاول لگر بہاول پوٹ ویزر نہیں یہ مسلم لکنون کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی نظر آئی ہے 2018 میں ایک وقت دیا تھا کہ جب یہاں پر ٹکٹوں کا تھوڑا ایشو پڑا تھا کچھ حلقوں میں میدواروں میں ٹکٹ نہیں لیئی تھے ازاد لڑے تھے بارہ پھر بھی جن لوگوں نے ٹکٹیں لیئے تھے کیونکہ یہاں پر جٹ اور یہاں پر بوٹ جو ہے یہاں پر پسمندہ علاقہ ہے تو یہاں پر ڈڑے بز ہی بہت زیادہ ہے جو بوٹ ہے وہ پرادریزم کو تقسیم ہوتا ہے جیسے 163 کے بعد حرون آباد کے جو علاقہ ہے ارائی اور وہاں پر جو اجاز اللہ کے ہیں وہ بھی ارائی ہے اور نوید نور علیہ السلام تنویر یہ بھی ارائی ہے وہاں پر جٹ کینیڈیٹ ہے شوکر محمود بسرا اور ان کے درمیان جو وہ آزار لڑے تھے تو باور ہزار بوٹ لے گئے تھے نور علیہ السلام تنویر کے مقابلے انہوں نے کانوے ہزار بوٹ دیئے تھے لیکن اب ان کے ساتھ پیڑے کے حمید بھی حاصل ہے تو یہاں پر جٹ اور برادری کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا پارٹی سے پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ دھڑے بزے برادری ہیں یہ اوپر نگل جاتی ہے آپ سملا کا دوگلگلی یہ ویڈیو میں جاتے دیں گا نہیں دیں